نمسکار ونڈینڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے دو جنوری سفدر ہاشمی کی پنیتی تھی سفدر ہاشمی ایک ناٹکار، نردیشک، گیتکار اور کلاوت دیش میں نکر ناٹک کو آگے بڑھانے میں سفدر کا اہم رول رہا سفدر نے اپنے ناٹکوں کے ذریعے شوشت اور ونچت لوگوں کی آواز کو بلت کیا سفدر کی پیدائش دلی میں ہوئی اور ان کی پرورش دلی اور علیگر میں ہوئی سکولنگ اور کالیج کے پڑھائی دلی سے ہی کی سفدر ایک سمپن پریوار سے تھے انہوں نے دلی کے سنٹ سٹیفنز کالیج سے انگریزی سہتے میں ایم اے کیا سنٹ سٹیفنز میں پڑھائی کے دوران ہی ان کا جڑاؤ فیڈریشن آف انڈیا کی سانسکرٹک یونٹ اور اپٹا سے رہا ہاشمی جن ناٹے منچ کے سنستاپک صدق سے تھے یہ سنگٹھا نونیس سو تیہتر میں اپٹا سے الگ ہو کر بنا انیس سو پچھتر میں آپ آتکال کے لاغو ہونے کے بعد سفدر جن ناٹے منچ کے ساتھ نکڑ ناٹک کرتے رہے جن ناٹے منچ نے چھاتروں مہلاؤں اور کسانوں کے آندولنوں میں اپنی سکریت بھومی کا نبھائی سفدر ہاشمی کہتے تھے کہ مدہ یہ نہیں ہے کہ ناٹک کہاں آئیوجیت کیا جائے بلکہ مدہ تو اس نا سلجنے والے ویرودہ بھاز کا ہے جو کلا کے پرتی، ویقتی وادی، برجوہ درشتی کون اور ساموہک جنوادی درشتی کون کے بیچ ہوتا ہے سفدر نے سبھی سرکاروں کا کھل کر ویرود کیا وہ سچ کیسا بھی ہو اپنے ناٹک کے ذریعے اسے دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے جس کی سزا انہیں بھگتنی پڑی ایک جنوری 1989 کو گازی آباد کے صاحب آباد میں نکر ناٹک ہلا بول کے دوران ان کی ٹیم پر ستھانی کانگرسی نیتا مکی شرما نے جان لیوا حملہ کیا یہ گھٹنا دندہارے ہوئی حملے میں بری طرح گھائل سفدر کی موت دو جنوری 1989 کو رامنوہر لویا اسپتال میں ہو گئی سفدر کے انتیم سنسکار میں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ دلی کی سڑکوں پر اتر آئے تھے سفدر چلے گئے لیکن ان کی حتیہ کرنے والوں کو سزا دلانے کے لیے سفدر کے پریوار اور ان کے دوستوں کو چودہ سال کی لمبی لڑائی لڑنی پڑی جس کے بعد سفدر حاشمی اور مزدور رام بہادر کی حتیہ کے جرم میں کانگرسی نیتا مکی شرما اور اس کے نو ساتھیوں کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں سفدر حاشمی زندہ ہے موسیقی موسیقی